اس پارٹ کے سٹارڈنگ میں ہم ہوا کو دیکھتے ہیں جو چین کا بہار انتجار کر رہا تھا تب ہی چین وہاں پر آ جاتا ہے اسے دیکھ کر ہوا بہت ہی خوش ہو جاتا ہے جس کے بعد چین ہوا سے بات کرنے کے بعد اندر جانے لگتا ہے تب ہی ہوا چین کو کہتا ہے کہ میں بھی ایک کلٹیویٹر بننا چاہتا ہوں اس بات کو سن کر چین تھوڑا حیران ہو جاتا ہے پھر ہوا اسے کہتا ہے کہ میں ایک پاورفول کلٹیویٹر بننا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے گرن فادر کو برے لوگوں سے بچا سکوں اس پر چین اسے کہتا ہے کہ کلٹیویزن کرنا آسان نہیں ہے اس میں تمہیں بہت زیادہ محنت کرنا ہوگا اس پر ہوا کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں لیکن مجھے ایک پاورفول کلٹیویٹر بننا ہے اس لئے میں کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا جس کے بعد چین اپنے پاور سے ہوا کے ویسلس کو انلوک کرنے لگتا ہے اب چین کے ایسا کرنے سے ہوا کے اندر اس کا پاور کور بننے لگتا ہے تب ہی چین اپنے ڈیوائن فائر کو اور برا دیتا ہے اور ہوا کے اندر ڈالنے لگتا ہے اس چیز سے ہوا کو کافی درد ہونے لگتا ہے اور تھوڑی دیر میں ہوا کے اندر اس کا پاور کور ریڈی ہو جاتا ہے لیکن تب ہی اچانک ہوا نیچے گیر جاتا ہے یہ دیکھ کر چین جلی سے اسے سمالنے لگتا ہے اب چین ہوا کو دیکھ کر اپنے من میں کہتا ہے کہ اس کے ویسلس تھوڑے کم ہے اور اس کی وجہ سے اس کا کور بھی کمجور ہے تب ہی وہاں پر اوڑ مین آ جاتا ہے اور انہیں بھی سپیرچل آورا کا احساس ہونے لگتا ہے پھر اوڑ مین ہوا سے پوچھنے لگتا ہے کہ کیا یہ سپیرچل آورا تمہارے اندر سے آ رہا ہے اس پر چین انہیں بتاتا ہے کہ میں نے ہوا کے ویسلس کو اللوک کر دیا ہے پھر ہوا تیجی سے جا کر اپنے گرین فاظر کے گلے لگ جاتا ہے اور پھر اپنے گرین فاظر کو کہتا ہے کہ اب میں کلٹیویسن کرنا اسٹارٹ کر سکتا ہوں اور پھر میں ایک پاورفل کلٹیویٹر بنوں گا جس کے بعد کوئی بھی آپ کو پریسان نہیں کرے گا اب اس بات سے اوڑ مین بھی خافی زیادہ خوص ہو جاتا ہے اور اس کے لیے وہ چین کو تھینکز بھی کہتے ہیں اس پر چین انہیں کہتا ہے کہ میں تو اتنا آپ کے لئے کری سکتا ہوں پھر چین کچھ دیر سوچنے کے بعد اوڑ مین کو کہتا ہے کہ میں ہوا کو اپنے ساتھ ہنگیو سیکٹ لے جانا چاہتا ہوں تاکہ یہ وہاں جا کر کلٹیویسن کرنا سیکھ سکے اب اوڑ مین اس بات سے تھوڑے سوچ میں پر جاتے ہیں تب ہی چین انہیں کہتا ہے کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں وہاں پر ہوا کا اچھے سے خیال رکھوں گا اس پر اوڑ مین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر وہ ہوا کو کہتا ہے کہ تم مسٹر چین کے ہر ایک بات کو مانو گے اور جب تم ہنگیو سیکٹ کو جوئن کر لوگے تو تمہیں اپنا بیسٹ دینا پرے گا جس کے بعد چین ہوا کو لے کر ہنگیو سیکٹ کے اندر جانے لگتا ہے اسے دیکھ کر سب بھی اسٹوڈن حیران ہو جاتے ہیں انہیں یقین نہیں ہوتا کہ چین کو سو چبک مارے گئے تھے لیکن پھر بھی وہ صحیح سلامت ہے لیکن چین ان کے کسی بھی باتوں پر دھیان نہیں دیتا اور ہوا کو لے کر اندر جانے لگتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چین ایک ماسٹر کو تھینک کہہ رہا تھا کیونکہ انہوں نے ہوا کو اپنا اسٹوڈن بنا لیا تھا اس پر وہ ماسٹر کہتا ہے کہ ہوا بھی بلکل تمہاری طرح ہے وہ بھی بلکل آؤٹسائیڈر اسٹوڈن بن کر رہے گا اس پر ہوا کہتا ہے کہ ماسٹر جب تک میں یہاں پر ہوں تب تک میں اپنا بیسٹ دے کر کلٹیویشن کروں گا اور مجھے باقی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس کے بعد چین ہوا کو لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے پھر ہم اس ماسٹر کو دیکھتے ہیں جو کی کسی بات سے پریسان لگ رہا تھا تب ہی وہ چین کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تمہارا انٹرسیف ختم ہو جائے گا تب تم میرے اسٹوڈن بن سکتے ہو اس پر چین کہتا ہے کہ آپ کے اس آفر کے لیے تھینکس لیکن میں اس بارے میں سوچوں گا اس پر وہ ماسٹر کہتا ہے کہ میں تمہارے جواب کا انتجار کروں گا جس کے بعد چین اور ہوا وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی ہوا خوش ہوتے ہوئے چین کو کہتا ہے کہ اب میں اس ہنگیو سٹ کا اسٹوڈن بن چکا ہوں تب ہی اچانک ہوا اس کے پیچھے سے آ رہے ایک اسٹوڈن سے ٹکرا جاتا ہے تب ہی وہ لڑکا گستے سے ہوا کو کہتا ہے کہ تمہارا حمد کیسے ہوا میرے راستے کے آگے آنے کی اس پر ہوا اسے سوری بولتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوسس کرتا ہے لیکن اس لڑکے کے اندر کچھ زیادہ ہی گھمن برا تھا اس لئے وہ ہوا کو دور کر دیتا ہے تب ہی چین اس لڑکے سے کہتا ہے کہ اس نے تم سے معافی تو مانگ لیا ہے لیکن پھر بھی تم اتنے غصہ کیوں کر رہے ہو اس پر وہ لڑکا کہتا ہے کہ تو کیا تم اس سے فائٹ کرنا چاہتے ہو تب ہی چین کا نظر اس لڑکے کے سینئر پر پڑتا ہے اور وہ لڑکا سینئر کو دیکھ کر تھوڑا غصے میں لگ رہا تھا جس کے بعد چین ہوا کو کہتا ہے کہ ہم یہاں سے چلتے ہیں تمہارے لئے ہمیں ہتھیار بھی تو لینا ہے جس کے بعد وہ چاروں اپنے اپنے راکھتے جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہ لڑکا ہوا کو کہتا ہے کہ ہمارا حساب ابھی تک برابر نہیں ہوا ہے لیکن جب تم مجھے اگلی بار ملو گے تب میں تمہیں اچھا سبق سکھاؤں گا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا اس ٹریجر ہاؤس کے اندر آ جاتا ہے جہاں پر اسے ایک ہیمر دیکھتا ہے وہ اس ہیمر کو اٹھانے کی کوسس کرتا ہے لیکن وہ ہیمر بہت یادہ بھاری تھا اس لئے ہوا اسے اٹھا نہیں پاتا اور اسے چھوڑ کر آگے چلا جاتا ہے پھر ہوا کو ایک چھوٹا سا چاخو دکھائے دیتا ہے وہ اسے اٹھا کر چلاتا ہے لیکن وہ اسے کچھ خاص نہیں لگتا تب ہوا کا نجر ایک آئرن اسٹاف پر پڑتا ہے پھر ہوا اس آئرن اسٹاف کو اٹھا کر چلا کر دیکھنے لگتا ہے وہ آئرن اسٹاف اسے کافی جیدہ اچھا لگنے لگتا ہے جس کے بعد ہوا آئرن اسٹاف کو چین کی پاس لے جا کر اسے دکھاتا ہے چین اسے دیکھ کر ہوا کو کہتا ہے کہ تم نے اسے کیوں چنا ہے تم اس سے کافی اچھا ہتھیار چن سکتے تھے لیکن اس پر ہوا کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ آئرن اسٹاف کافی جیدہ پسند ہے پھر چین وہاں کے ایلڈر سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی مینیول ہے جس سے کہ اس اسٹاف کے فائٹنگ اسکل کو سیکھا جا سکے اس پر مسٹر پینک کہتا ہے کہ آئرن اسٹاف کو صرف کچھ ہی لوگ فائٹنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں اس لئے میرے پاس اس کا کوئی مینیول نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ پارٹی ہی پر ختم ہو جاتا ہے